شیخِ طریقت امیرہ اہلِ سنت دامت برکات ام الالیہ کا پسندیدہ کورس بارہ روزہ مادانی کورس کا سلسلہ آشقانِ گیارمی شریف کی مختلف مادانی کاموں میں شدقت کا سلسلہ ہوا دیر کی سکھر باول سام سندھ گجرہ مالا پنجا پاکستان اور دارل حکمت اسلامواد سے کچھ مناظر اس مادانی کورس کے دیکھئے نیت کیجئے اس مادانی کورس کرنے کی اللہ ہمیں کردہ تاقسل مدینہ 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 ہر ایک مسلمان لے لگا قسل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قسل مدینہ اللہ ہمیں کردہ تاقسل 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 مدینہ اللہ عزمہ کا حواتا قفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر لفظ کا کسی تر ہر حسابہ ہمیں دوں گا ہر لفظ کا کسی تر ہر حسابہ ہمیں دوں گا اللہ عزمہ کا حواتا قفل مدینہ اللہ عزمہ کا حواتا قفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ اللہ عزمہ کا حواتا 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 قفل مدینہ کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تحجت اور عشاق و چاش کی نمازیں پابندی سے پڑھتا رہوں ہم بھی الحمدللہ عز و جل جھوٹ حیبت اور بہت ساری برائیوں کے بارے میں غزانہ بیان ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس کورس کی برکت سے ہمیں کفلہ مدینہ بھی کرنے کا موقع ملتے ہیں میں نے داڑی شریف کی نیت کیا اور ظلفیں انشاءاللہ رکھیں اور میں نے امامہ بھی سجا لیا انشاءاللہ بہت صحیح سنتے سیکھیں جو مجھے پہلے نہیں تھی پتا یہاں پہ آکے میں نے امامہ شریف باندھ ہے اور داڑی رکھنے کی نیت کی ہے الحمدللہ یہاں پر بہت کوئی سیکھنے کو ملا یہاں پر اثر کے بعد مدنی قائدہ بھی پڑھایا جاتا ہے جس میں ہمیں کافی ساری معلومات ہم نے لے لی کیونکہ قرآن پڑھنے کے لئے کافی سارے حروف جو ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے وہ ہم انشاءاللہ صحیح ادا کرنے سے سیکھ لیا ہم نوافل روزے کا بہر میں بتایا گیا الحمدللہ نفلی روزے رکھنے کی ہمیں ذہن دیا گیا الحمدللہ زبان کا کفل مدینہ لگایا گیا اور آن کا کفل مدینہ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھائی تھے اور انشاءاللہ ہم نے مدنی قفلے کی نیت کی ہوئی